بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارا بیان کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بیبی اور حج یہ موضوع ہے مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی میں حج نہیں کیا اور نہیں اسے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق ملی گیا ہی نہیں مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اس نے اپنی کتاب سیرت المہدی جدید جلد اول حصہ سوم صفحہ چھے سو تیئیس سکس ٹونٹی تری اس پر لکھتا ہے کہ حضرت مسیح مععود نے یعنی مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا یعنی قبول کرتے ہو کہ حج نہیں کیا قادیانی جماعت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کو حج کرنا ضروری تھا اس سوال کا جواب ہے اس سوال کا جواب تو یہ ہے جی ہاں یعنی ضروری تھا حج کرنا اس کو حج کرنا اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا وہاں سلام پیش کرنا یہ ضروری ہے یہ ضروری بھی تھا اس لیے کہ اس کا دعوی تھا یعنی مرزا قادیانی کا دعوی تھا کہ میں وہی مسیح مععود ہوں جس کے نازل ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی قرب قیامت نازل ہونے کی خبر دی تھی وہاں ان کے بارے میں یہ علامات بھی بیان فرمائی کہ جب وہ نازل ہوں گے تو حج کریں گے اور میری قبر پر آ کر کھڑے ہوں گے اور مجھے سلام پیش کریں گے اور میں اس کا ان کا جواب دوں گا گوھر کیجئے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو سات قسم بھی کھائی یعنی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا لیجئے میں ناظرین کی خدمت میں اس حوالے سے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے ہنزلہ جو کہ قبیلہ اسلم سے ہیں انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم کھا رہے ہیں کہ البتہ بڑا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام اور آگے فرماتے ہیں فرزند مریم فرزند مریم روحہ کی گاٹی میں جو کہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ہے یہ روحہ کی گاٹی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے لبیق پکاریں گے حج یا عمرہ کا قران کریں گے اور دونوں کے لئے لبیق پکاریں گے ایک ہی ساتھ صحیح مسلم اور جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے یہ اردو کی کتاب ہے اردو ترجمہ ہے کتاب الحج میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آنزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی یعنی اللہ کے ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا بھی وہ عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے نازل ہوں گے اس کا مطلب وہ میری قبر پر آ کر کھڑے ہوں گے اور مجھ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آواز دیں گے یا محمد میں ان کو ضرور جواب دوں گا یہاں بھی قسم کھا رہے ہیں مستدر کے حاکم حدیث نمبر ہے چار ازار ایک سو باسٹ جن نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اکاون ناظرین میں جب ان دونوں حدیثوں پر غور کرتا ہوں تو پتہ ہی چلتا ہے آپ بھی غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے خود یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود فجر روحہ کی گاٹی سے گزریں گے اور گزر کر کے حج کریں گے دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے دوسری بات یہ اور آزہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں یہ دونوں باتیں قسم کھا کر بیان فرمائی ہے آپ حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے قسم کھا کر بیان فرمائی ہے اس لئے اس کلام میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں صرف ظاہری معنی ہی مراد لیے جائیں گے میں اس بات کی تصدیق مرزا قادیانی کے کول سے بھی کرا دیتا ہوں ملاحظہ فرمائیے مرزا قادیانی اپنی کتاب ہمامت البشرا اور اب انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے ساری کتاب عربی میں ہے اس کا ترجمہ نام نہاد الاسلام.org پر ہے یہ یہ کتاب صفحہ نمبر انچاس ہاشے پر لکھتا ہے ترجمہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور قسم ساب بتاتی ہے کہ یہ ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں کوئی تعویل ہے نہ استثناء ورنہ قسم کھانے کا کون سا کون سا فائدہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دونوں باتیں مرزا قادیانی کے اس قول کے مطابق فی الحقیقت مسیح مہود کا حج کرنا ضروری ہے اس میں تعویل کی قطن کوئی گنجائش نہیں ناظرین خود فیصلہ کریں کہ اس قدر مطمب الشان عظیم الشان نشان مرزا قادیانی کی ذات میں موجود ہے اگر نہیں یقینا نہیں کہ مرزا قادیانی کو نہ تو حج کی توفیق ملی اور نہیں روزہ اغدس میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کا موقع ملا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا قادیانی ہرگز وہ مسیح مہود نہیں تھا جس کے آنے کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یعنی وہ سچا مسیح مہود نہیں تھا یہ کہتے ہیں مسیح مہود ہم کہتے ہیں مسیح ابن مریم علیہ السلام یہ مرزا غلام قادیانی مسیح ابن چراغ بھی ہے یہ نشانی کو چھوڑتا ہوں میں اس بحث میں نہیں جاتا یہاں تو حج کے مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ نے جس کے آنے کی جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ سچا مسیح نہیں تھا مرزا غلام حمد بلکہ مسیح قذاب تھا ناظرین یہ بات صاف اور واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی نے حج ہرگز نہیں کیا تو جب مرزا قادیانی سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسیح ابن مریم آئیں گے تو حج کریں گے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آنے والا جو مسیح تھا وہ میں ہوں تو آپ کو تو حج کرنا ہے اور آپ میں یہ نشانی نہیں ہے تو مرزا قادیانی کہنے لگا تعوین شروع کر دی کیا کہنے لگا سفر حج کے کچھ شرائط ہیں مثلا جہاں حج کے لیے جانا ہو وہاں امن ہو صحت ہو صاحب استطاعت ہو مرزا قادیانی نے جو جواب دیا وہ مرزا قادیانی کی کتاب ایام صلح روحانی خزائن جن نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو پندرہ پر یہ سارا درج ہے پوری تفصیلات ہے اس کی میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا یہ تین باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے میں آپ سے آپ کے سامنے خلاص عرض کرتا ہوں وہ کہتا ہے صاحب استطاعت یعنی زادے راہ ہو صحت ہو جہاں حج کے لئے جانا ہے وہاں امن ہو اور یہی باتیں قادیانی جماعت کے جو مربیان ہے وہ بھی یہی تعویلے کرتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا تو جہاں جانا ہو وہاں امن ہو لیکن میرے لئے مرزا قادیانی کہتا ہے مکہ میں بھی امن نہیں ہے مکہ والوں نے کفر کا فتوہ لگایا اب مکہ میرے لئے فتنے سے خالی نہیں حکومت حجاز میری مخالف ہو گئی مرزا قادیانی کہتا ہمیں واجب القتل ٹھہراتے اس لئے میری جان کو خطرہ ہے اس لئے مجھ پر حج فرض نہیں جناب بن یہ سب لغویات ہیں سیدھی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی سچا مسیح ہوتا تو حج ضرور کرتا کیونکہ رسول اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نازل ہو کر حج کریں گے اور میری میرے روزہ اقدس پر حاضر ہی دیں گے چونکہ وہ جھوٹا مسیح تھا اس لئے وہ حج نہ کر سکا جہاں تک راستے میں امن کا تعلق ہے سچا مسیح ابن مریم نازل ہوگا تو وہ محکوم نہیں ہوگا مرزے کی طرح وہ محکوم نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حاکم ہوگا عادل ہوگا عادل کی حیثیت سے نازل ہوگا حاکم اور عادل کی حیثیت سے وہ نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ایسا امن قائم کر دیں گے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چیتے گائیوں کے ساتھ اور بیلوں کے ساتھ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے وہ امن کا زمانہ ہوگا یہ حدیث جو میں نے حدیث کا خلاص ارز کیا ہے اسی حدیث کو قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ انوار العلوم جل نمبر دو صفحہ نمبر پانسو چھے پانسو ساتھ میں درش کی ہے گویا پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی کہیں بھی کوئی کسی سے خطرہ نہیں رہے گا ان کے زمانے میں اللہ تعالی سب مذاہب کو حلاق کر دے گا صرف اسلام ہوگا صرف اسلام باقی رہ جائے گا پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب براین احمدیہ روحانی خزائن جن نمبر چھے سو ایک چھے سو دو ہاشیہ در ہاشیہ پر لکھتا ہے کہ حضرت مسی اس زمانے وہ مانتا تھا کہ عیسی نازل ہوں گے براین احمدیہ جب لکھی اس وقت پہلی جلد وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسی نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خص و خاشاک سے صاف کر دیں گے حاکم ہوں گے نا بادشاہ ہوں گے اور کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلیہ کہری سے نیس نابوت کر دے گا اور مرزا قادیانی ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے کہتے ہیں میرے لئے امن نہیں ہے وہاں اسی پر بس نہیں بلکہ مرزا قادیانی پر الہامات کی بارش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دشمنی لوگوں کی دشمنی اور عدوات سے تجھے بچا لے گا ایک بات درمیان میں اور بتاتا چھنو کہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے امن کا زمانہ ہوگا تو مرزا قادیانی اپنی ایک کتاب میں مرزا قادیانی نہیں مرزا محمود خلیفہ دوم وہ اپنی کتاب عرفان الہی صفحہ نمبر ترونجا اور چورانوے اس پر کیا لکھتا ہے اب زمانہ بدل گیا دیکھو پہلے مسی جو آیا تھا اسے دشمنوں نے سری پر چڑھایا حانکہ سری پر نہیں چڑھایا وہ لکھتا ہے مگر اب مسی اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کو موت کے گاٹ اتارے اب اندازہ لگائیے کہ مسی جو آئے گا موت کے گاٹ حج میں جانے سے کہ وہاں مجھے قتل کے فتوے لگائے گئے اور پکڑ کے ماریں گے یہاں تو یہ لکھتا ہے کہ اپنے مخالفین کو موت کے گاٹ اتارے گا محکوم نہیں ہوگا حاکم ہوگا ایک اور حوالہ بھی پیش کرتا ہوں خدا تعالیٰ نے آپ کا نام یعنی سولی پر لٹکایا یہ بھی غلط سولی پر کوئی نہیں لٹکایا وہ قتل بھی نہیں ہوئے سلی پر بھی نہیں چڑھائے گئے خیر سولی پر لٹکایا تھا مگر اس زمانے کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائیں گے یعنی مرزا لٹکائے گا یہ دونوں حوالے یہ جو دوسرا حوالہ نائن تو مرزا قادیانی کیوں ڈڑھتا ہے جانے سے بہر حال مرزا قادیانی پر الہامات کی بارش ہوئی جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالی لوگوں کی دشمنی اور دعوت سے بچا لے گا مرزا قادیانی دشمنوں کے شر سے بچائے گا اب قادیانیوں کا یہ تعویل کرنا کہ مرزا قادیانی کے لیے راستہ پر امن نہیں تھا خود مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل ہے بلکہ یہ کہنا کہ حکمت الہیہ مرزا قادیانی کو حج کرنے کی توفیق سے محروم رکھنا چاہتی تھی تاکہ مسیح کی ایک علامت بھی اس پر صادق نہ آئے مرزا قادیانی کی دوسری تعویر یعنی دوسرا عذر یہ تھا کہ صحت درست نہیں تھی مرزا قادیانی کی یہ بھی غلط ہے مرزا قادیانی کو الہم ہوا تھا کہ میں تجھے ہر ایک خبیس مرز سے محفوظ کروں گا اللہ کا وعدہ تھا مرزا سے تحفہ گولڑویا روحانی خزائن جن نمبر سترہ صفحہ نمبر چوالی مرزا قادیانی کی صحت کے بارے میں خود اللہ تعالی نے خبیس مرز سے بچانے کا وعدہ کر رکھا تھا مگر اس کے باوجود مرزا قادیانی حج پر نہیں گیا اللہ کے رکاوٹ کی ایک تدبیر تھی اس کے علاوہ ایک حضور یہ تھا کہ وہ صاحب استطاعد نہیں تھا مالدار نہیں تھا پیسے نہیں تھے یعنی حج کے لیے زاد راہ نہ تھا یہ بھی جھوٹ ہے اس زمانے میں ہزار راہ روپے کی جائدات کا مرزا قادیانی مالک تھا اس نے اپنی کتابوں مثلا براہین احمدی ایجاز احمدی وغیرہ میں ہزارہ روپے کے انعامات مقرر کی مال تھا تبی تو انعامات مقرر کی مولانا سناؤلہ مرسلی کو ایجاز احمدی روحانی خزائن جن نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں چیلنش دیا کہ قادیان آ کر کتاب نزول مسیح کی دیر سو پیشنگوئیوں کو جھوٹھی ثابت کریں تو فی پیشنگوئی ایک سو روپیہ انعام دیا جائے گا پندرہ ہزار روپے تو یہی ہو گیا اس سے اندارہ لگائیے کہ مرزا قادیانی کے پاس کتنا روپیہ تھا پھر آگے چل کر ایجاز احمدی روحانی خزائن جن نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو بتیس پر مولانا کو مولانا سناؤلہ کو موصوب سے ایک لاکھ روپے کا وعدہ کرتا ہے پھر ایجاز احمدی روحانی خزائن جن نمبر انیس صفحہ نمبر دو سو دو سو دو پر دس ہزار روپے کا ایک اشتہار الگ ہے وہ شائع کرتا ہے ان حالات میں کون اکل کا اندہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے لیے زادرہ نہیں تھا جھوٹ تھا صاحب استطاعت نہیں تھا بارحال اللہ تعالی کی طرف سے مرزا قادیانی کے لیے حج میں جانے سے پیہ در پیہ رکاوٹے کھڑی کر دی پیہ در پیہ رکاوٹے پیدا کی گئی تاکہ یہ ثابت ہو کہ مرزا قادیانی وہ مسیح نہیں تھا جن کے آنے کی پیش ہوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی بلکہ وہ جھوٹا مسیح تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين